بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم بزر میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عیب کی کہ جو پاکستانی عوام کو سود کی طرف رغب کر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے اور ایک تو بینک تو اپنا سود لیتے ہی لیتے ہیں لیکن اب چھوٹی چھوٹی ایپس بن گئی ہیں جو غریب متوسط طبقے سے جو تعلق رکھنے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں ان کو ادھار دیتے ہیں یعنی کہ لان دیتے ہیں میں بات کر رہا ہوں آج میری بات ہوگی صرف ایپ کی اوپر بروقت ایپ کی اوپر آپ کو معلوم ہے کہ بروقت ایپ والے وہ مختلف ایڈویٹیزمنٹ بھی کرتے ہیں اور یہ کس طرح عوام کو گیرتے ہیں پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا اور سب سے جو اہم بات ہے ناظرین یہ وہ ایپس ہیں جو آپ کا ڈیٹا لیک اوٹ کرتے ہیں جو آپ کا ڈیٹا فروخت کرتے ہیں آپ دیکھ لیں اکثر ویب سائٹ کے اوپر یا فیس بک پیجز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ڈیٹا اگر آپ کو چاہیے تو ہمارے سے رابطہ کریں تین ہزار پانچ ہزار وہ فیس لیتے ہیں اور آپ کو آپ کی پوری فیملی کا ڈیٹا مہیا کیا جاتا ہے آپ کے فون نمبر تک دیے جاتے ہیں پھر فون نمبر کے علاوہ سی ڈی آر تک جی جاتی ہیں یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایپس والے پاکستانی عوام کا ڈیٹا لیک اوٹ کر رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سود کی طرف راقب کر رہے ہیں اگر بروقت ایپ کے ہم بات کریں تو وہ مینیمم تین ہزار سے سٹارڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو ادھار دیتے ہیں اور یہ پاکستانی عوام کو اس طرح گیرتے ہیں کہ آپ نے نوے سے ایک سو اسی دن تک آپ نے پیسے ریفنڈ کرنے ہیں لیکن جب آپ ان سے پیسے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد دسویں یا گیارویں دن ان کا جو سی اے سار ہوتا ہے یعنی کہ کال سینٹر ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے یا جو سیلز ایگزیکٹیو ہوتا ہے وہ آپ کو کالز کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے جی آپ نے اماؤنٹ لی تھی آپ نے ادھار لیا تھا وہ رقم واپس کریں اگر آپ نے پانچ ہزار کی منیمم رقم لیا ہے تو اس کے بدلے آپ کو سات ہزار ریفنڈ کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھیں ایک ماہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ماہ میں سات ہزار واپس آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے پانچ ہزار ادھار لیا ہے پھر اس کے بعد آپ کا یہ لان ایکسٹینڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستانی ادھارے ہیں کیا وہ سوئے ہوئے ہیں یا ان پاکستانی ادھاروں کی ملی بغت سے یہ لوگ پاکستانی عوام کا ڈیٹا دوسرے لوگوں کو سیل کرتے ہیں آپ دیکھنے کے روزانہ کی بنیاد پر جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا کہ ان کے نمبر پر ان نو نمبر سے ایک پبلی سٹی کے لیے یعنی کہ ایڈویٹیزمنٹ ایک آتی ہے ایک آپ کو میسجز آتے ہیں کہ فلاں میں آپ یہ کر لیں اس طرح کے اے سی ونڈو والے ہوگے دیگر کئی ایڈویٹیزمنٹ وہ آپ کے نمبر پر میسجز آتے ہیں وہ نمبر کون لیک آؤٹ کرتا ہے وہ نمبر یہ ایپس والے لیک آؤٹ کرتے ہیں جو آپ کو ادھار دیتے ہیں اب بروقت ایپ کی کر ہم بات کرتے ہیں تو بروقت ایپ کے حوالے سے سینکڑوں درخواستیں سینکڑوں شکایات ایسی سی پی کو بھی دی جا چکی ہیں اس کے اداروں کا خواب خرگوش کے مزے لینا سمجھ سے والا تارہ ہے کہ کی ایسا تو نہیں ان اداروں کی جو افسران ہیں ان کی ملی بگت سے یہ ایپس والے آپ کو لون دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو گیرتے اور آپ کا ڈیٹا اچھے سب سے جو اہم بات ہے آپ خود پریکٹیکلی ازمان لیں آپ بروقت ایپ پہ جائیں آپ سے وہ جب کیونکہ جب آپ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ ایکسیس مانگے گا آپ کے فون تک جب آپ اس کو فون تک ایکسیس دیں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے فون کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ان کے سسٹم میں چلا جائے گا اور اس کے بعد وہ ڈیٹا آپ کا آگے سیل ہوتا ہے یہ پاکستانی عوام کو نہیں پتا جب آپ سے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں اس کے بعد بروقت ایپ کی سب سے جو ایک ویک پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر ادھار لینا ہے تو آپ ان کا فارم فل کریں گے اور ریفرنس میں دو نمبر دیں گے اب وہ دو نمبر ریفرنس کے طور پر آپ کسی کے بھی دے سکتے ہیں بروقت ایپ والے جب ادھار دینے لگے گے اس وقت ان نمبر پہ کار نہیں کریں گے جب آپ سے وہ پیسے مانگیں گے تو آپ کہیں جی ہم نے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ان نمبر پہ کار کریں گے اور سب سے جو اہم بات یہاں پہ وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے ادھارے کب حرکت میں آئیں گے کہ ایک طرف پاکستانی لا یہ کہتا ہے کہ سود کے خلاف ہے پاکستان کا قانون لیکن یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی ایپس بنی ہیں جو پاکستانی عوام کو ادھار دیتی ہیں اور یہ ڈیجیٹل کرنسی ہم اس کو کہیں یا ڈیجیٹل ادھار میں اس طرح دنستے جاتے ہیں کہ اگر آپ پیسے ریفرنڈ نہیں کریں گے تو ان کے جو سی ایس آر ہیں وہ آپ کو تھریڈز بھی کریں گے وہ آپ کا پیچھا بھی کریں گے لڑائی جگڑے کے کئی شکایات محصول ہو چکے ہیں یہاں تک بات آ چکی ہے کہ گھر والوں کو فون کر کے غلیز گالیاں بھی دی جاتی ہیں ابھی اس کے جو وکٹم ہیں یعنی کہ بروقت ایپ کے جو متاثرین ہیں جنہوں نے اور تین ہزار کا قرضہ لیا تھا تو اب ان کا قرضہ بارہ ہزار پہ پہ پہنچ چکا ہے کسی نے پانچ ہزار لیا تھا تو پندرہ ہزار کا قرضہ پہنچ چکا ہے اب یہ سود نہیں تو اور کیا ہے لیکن اس حوالے سے پاکستانی اداروں کو بھی سوچنا چاہیے اور اس طرح کی جو ایپس ہیں ان کو بند کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھالٹی کو بھی کوئی انیشیٹیو لینا چاہیے تاکہ پاکستانیوں کا ڈیٹا لیک آؤٹ نہ ہو اگلے پروگرام تک لیے اپنے بزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ